موسیقی پشاور دھماکے میں سیکیورٹی لیپس کی تحقیقات ہونی چاہیے منفی باتیں انتہائی نامناسب ہیں پشاور میں وزیراعظم کی زیرے صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس پشاور پولیس لائنس پنس جد دھماکے اور عام نومان کی صورتحال پر تفصیلی غور اجلاس میں سیاسی اور اسکرے قیادت کی شرکت اس واقعے کے بعد پوری قوم اشکبار ہے اور سوال کرتی ہے شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب کہا چند سال قابل ختم کی گئی دہشتگردی کے بعد یہ واقعہ کیسے پیش آیا اس حوالے سے جو بے مونیات پروپاگینڈا کیا گیا وہ قابل مضمت ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ ٹرون حملہ تھا یا بے جا الزامات کی بات کی گئی وہ غیر مناسب ہے ہماری جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط ہم نے اپنا پوری کرنی ہے وہ it's beyond imagination لیکن مجبوری اس کو کرنا ہے ہم نے ہر صورت کرنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی شرائط کو مجبوری میں پورا کرنا ہے وزیراعظم کا اپکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کہا تمام مسائل کے باوجود بفاق خیبر پتوں خواہ کے ساتھ ہے چاروں صوبوں میں سی ٹی ٹی کو تمام وسائل فرہم کریں گے ملکی ترقی کے لیے آپ اپنوں سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں یہ نہیں چلے گا ہمیں ذاتی پسند نا پسند سے بالاتر ہو کر کوشش کرنی ہوگی آل پارٹیز کانفرنس میں تمام جماعتوں کو مدعو کیا ہے امید ہے کہ نفی میں جواب نہیں آئے گا ہمارا سوال ہے خیبر پختونخواہ حکومت کو دیے گئے چار سو سترہ عرب روپے کہاں ہیں وزیراعظم کہتے ہیں رقم کے ایک چوتھائی بھی خرچ ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے خیبر پختونخواہ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ پاکستانی پاسپورٹ ہے چالنجز کے باوجود دہشتگردی پر قابو پانے کی کوشش کریں گے ایک تلافات بھلا کر ہم نے مل کر قوم کو یقجہ کرنا ہے دہشتگردوں کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے چاروں صوبے ملک کے ہم اکایاں ہیں جو میرے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے ہم ان کو بھی دعوت دیں شباز شریف کا اپس کمیٹی میں خطاب قابل مضمت اسد کیسر کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نے خیبر پختونخواہ کے فنڈز روک لیے دو سو تیس ارب روپے واجب الادہ ہیں ابھی بھی ہماری لیڈرشپ خیبر پختونخواہ میں متحرک ہے تحریک انصاف کے دور میں دہشتگردی پر موثر انداز میں قابو پایا گیا ہمارے دور میں بم دھما کے خودکش حملے یا دہشتگردی کے واقعات نہیں ہوئے دہشتگردی سے متعلق تحریک انصاف کی پالسی کامیاب رہی موجودہ حکومت کی توجہ دہشتگردی کے خاتمے پر بلکل بھی مرکوز نہیں ایمپورڈڈ حکومت کا رویہ فستایت پر مبنی ہے یہ مخالفین کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں سربرا عوامی مسلم لیق شیخ رشید کے خلاف کراچی میں بھی مقدمہ درش کراچی کے دھانہ موچکوں میں شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درش کر کیف آئی آر کو سیل کر دیا گیا مقدمہ بلاول بھٹوں کے خلاف خیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر درش کیا گیا شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے کراچی پولیس کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی موچکو دھانے کے ایس ای چو آرڈرہ ایس ٹی پی او شیخ رشید کو لینے اسلام آباد پہنچے سابق وزیر اداخلہ شیخ رشید کو آج ہی کراچی منتقل کیا جائے گا شیخ رشید کی گرفتاری کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی سمات عدالتی حکم عدولی پر ایس ای چو آپارہ کے خلاف توہین عدالت کی استعداد اس وقت کوئی ایف آئی آر نہیں تھی صرف نوٹس کو موطل کیا تھا پون سے آرڈر کے خلاف پرزی ہوئی ہے عدالت کا استفسار اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی یہاں ایک کیس میں زمانت ہوتی ہے تو دوسرے میں اٹھا لیتے ہیں جسٹر تارک محمود جھانگیری کی ریمارکس اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل سے پیٹ کو جواب طلب پی ٹھائی ممبران سے پارلیمنٹ لوجز کی رہائشیں خالی کرانے کے لیے آپریشن فروخ حبیب کے کمرے کے تالے توڑ دیئے گئے سی ڈی ایم لا صابق ارہکا نے اسمبلی کا سامان لوجز سے نکال دیا عمران خان نے خاندانوں کو لڑایا بات کرنے کا صلیقہ اور تہذیب چھین لی مریم نواز کی عمران خان پر تنقید کہا چار سال کے سیاہ عمرانہ دور میں بھائی کو بھائی سے لڑایا گیا ذہنی مریض نے وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھ کر جھوٹ گالی اور گولی کو قومی کلچر بنا دیا مریم نواز کا سوشل میڈیا ٹیم کے اجلاح سے خطاب نوجوان معاشرے میں تحمل اخلاق بھائیچارے کے جذبے اُبھارے مقالمے کا جمہوری اور اسلامی طرز تقلم اپنائیں سیاہ دور میں آپ کی جرت و بہادری قابل فخر ہے نوجوان حقائق اور سچائی کے فروغ کا ذریعہ بنیں اور جھوٹ پھیلانے والوں کو سچائی کا آئینہ دکھائیں قوم پر مسلط کردہ امپورٹڈ سرکار کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا عمران خان کہتے ہیں دس ماہ میں اس حکومت کے ہاتھوں معیشت کی تباہی ہوئی ننگی فضائیت کے ذریعے جمہوریت کا قادل قانون کی حکمرانی اور بنیادی حقوق کو ختم کیا گیا اس حکومت میں دہشتگردی کو اپنی ناک تلے پھیلنے کی اجازت دی گئی پنجاب میں الیکشن کی تاریخ مقررانہ کرنے کے لیے درخواست پر سمات لاہور ہائی کورٹ نے گورنر کو پنجاب جواب جمع کرانے کے لیے نو فروری تک محولت دے دی گورنر کو چھوڑیں آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں جسٹس جواد کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے مقالمہ گورنر کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے محولت مانگ لی آئندہ سمات سے قبل فریقین تفصیلی جواب جمع کرائیں عدالت کا حکم عمران خان کا قومی اسمبلی کے تمام زمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ سابق ارکان اسمبلی ہی انتخابات لڑیں گے سابق ارکان کو زمنی انتخاب میں حصہ لینے اور قاقزات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت چیرمنٹ حریق انصاف نے موجودہ صورتحال کے پیش نظر فیصلہ تبدیل کیا عمران خان حکومت کی اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے آسد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کا پابند ہے معاشی حالات اس میں آڑے نہیں آسکتے جمعرات تک پنجاب میں انتخابات کا فیصلہ ہو جائے گا موجودہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ذر مبادلہ کے زخائر کم ترین سطح پر آ چکے ہیں اور حکومت گرفتاریوں اور مقدمات میں مصروف ہے ملک کے ساتھ ڈراما کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی والوں کو رات و رات اٹھایا جا رہا ہے یہ قوم کو بیوکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو ان کے سب ڈراموں کی سمجھ ہے انٹر بینک میں امریکی ڈالر مزید پانچ روپے بائیس پیسے مہنگا دو سو چھتر روپے اٹھاون پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں ایک ہفتے میں ڈالر تیرہ آشاریہ نو آٹھ روپے مہنگا ہوا انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر کا ریٹ دو سو اکھتر آشاریہ تیج پانچ روپے تھا امید ہے اپریل تک روس سے تیل کی فراہمی شروع ہو جائے گی مصدق ملک نے کہا روس کے ساتھ سستے تیل کی خریداری کے لیے مذاکرات 45 دنوں میں مکمل کیے مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان ابتدائی معاہدہ تیپ آت چکا عالمی پابنیوں کے باعث ایران سے برائے راز تیل اور گیس نہیں خرید سکتے ایران ہمسایہ ملک ہے جس کے ساتھ بورڈر ٹریٹ کو فروغ دیں گے دو مور آئی ایم ایف پاکستانی عوام پر مزید بوش ڈالنے پر بزے جنرل سیلز ٹیکس میں ایک فیصد اضافے کی تجویز پیٹرول ایم لیوی بھی مزید بڑھانے کی شرط رکھ دی سیلز ٹیکس میں اضافے سے اشیخ رنوش سمیت تمام اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا مہنگائی تیس فیصد تک پہنچنے کا امکان مہنگائی کے ستائے عوام ہو جائیں تیار پیٹرول مزید تیس روپے لیٹر مہنگا ہونے کا امکان حکومت کا پیٹرولی مصنوعات پر سترہ فیصد جی ایس ٹی آئیت کرنے پر گوھر جنوری کے آخر میں وزیر خزانہ اصحابڈار نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس روپے کے بڑے اضافے کا اعلان کیا تھا پاکستان حاج آئی ایم ایف کے سامنے بے بس کھڑا ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کا تقریب سے خطاب کہا پاکستان دوست ممالک سے قرض رول بیک کروا رہا ہے پوری دنیا میں بواشی بہران لیکن پاکستان کے مسائل زیادہ گھمبیر ہیں پاکستانی اتنے ہی ماندار ہیں جتنے دوسری دنیا کے لوگ کوئی بھی بلک کا سیاسی استحقام کے بغیر نہیں چل سکتا ہم سیاست میں میوزیکل چیر کھیلتے رہے جس میں پچھتر سال گزر گائے وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کا لیڈی ریڈنگ ہسپتال کا دورہ پشاور دھماکے کے زخمیوں کی آیادت شہدہ کے لیے دس لاکھ روپے اور زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ روپے معافضہ کیا اعلان مراد علی شاہ نے پشاور دھماکے کے شہدہ کی آدگار پر بھی حاضری دی اور پھول چڑھائے شمالی وزیرستان کے علاقے شام میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے دربیان فارنگ کا تبادلہ دو دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ مارود برامت آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کاروائیوں میں سرگرم رہے نون لیگ کی سینئر نائب صدارت سے استیفہ دیا شاہد خاکان عباسی نے تصدیق کر دی کہتے ہیں میں نے مریم نواز کو موقع دیا ہم وہاں ہوں گے تو اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے میاں صاحب کے ساتھ ہوں انتخابات نون لیگ کے ٹکٹ پر ہی لڑوں گا گراچی کا بلدیاتی الیکشن پورا دھانتلی شدہ تھا حافظ نئیم رحمان کہتے ہیں جن آروز کا تقرر کیا گیا وہ سندھ حکومت کے تھے گراچی کا ایک ایک ووٹ لوگوں نے دیانتاری سے کاسٹ کیا جب تک منڈیٹ کا تحفظ نہیں ہوگا باتچیت کیسے ہو سکتی ہے آخری وقت تک کوشش کی گئی کہ الیکشن نہ ہو چاند گھنٹے خاول تک بھی لوگوں کو معلوم نہ تھا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں نیپرا نے دس سالہ سستہ بجلی پیداواری پلان آئی جی سیپ جاری کر دیا آئندہ دس سالوں میں ملک میں بجلی کا چوالیس ہزار چھ سو اٹسٹھ میگا وارٹ طلب کا تخمینہ سال دوہزار اکتیس تک بجلی کی پیداوار درامدی فیول سے مقامی ذرائع پر منتقل ہوگی نٹی ڈی سی سے آئی جی سیپ سے مطالق درخواست ستمبر میں نیپرا میں جمع کروائی تھی بجلی پیدا کرنے کے مقامی ذرائع پر کام کر رہے ہیں شہباز شریف کا ٹویٹ کہا پن بجلی کوئلا شمسی طوانائے سے بجلی پیدا کریں گے جس سے ٹیرف کو کم کرنے میں مدد ملے گی کراچی میں پاکستان کے ساتھ میں نیوکلئر پاور پلانٹ کا افتتہ کر دیا کتری منصوبے سے قومی گریٹ میں گیارہ سو میگا وارڈ بجلی شامل ہو چکی بلاول بھٹو سے امریکی عددار کی ملاقات انصداد دہشتگردی کے لیے ساتھ دینے کا عزم پاکستانی سفارت خانے میں ہونے والی ملاقات میں ڈیریک شولے نے پشاور خودکش حملے میں جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ڈیریک شولے کہتے ہیں انصداد دہشتگردی کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کے تجارتی خسارے میں 6.9 فیصد کمی ادارہ شمالیات میں ماہانہ تجارتی آداد و شمال جاری کر دیئے جنوری میں برامدات میں 4.41 فیصد دسمبر کے مقابلے میں جنوری میں درامدات میں 5.78 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی سالانہ بنیاد پر تجارتی خسارے میں 22.71 فیصد پاکستان کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی نے سعودی عرب میں کاروبار کا آگاز کر دیا سسٹمز نے سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض میں اپنا علاقائی ہیڈکوارٹر قائم کیا ہے کمپنی سسٹمز اربیا کے نام سے سعودی عرب میں مختلف کاروباری اداروں کو سوفٹ ویر سے منسلک حل اور منظم خدمات فرہم کریں گے پانچ فروری کو یوم یک جہتی کشمیر بھرپور انداز پہ منایا جائے گا وزیر آزم آزاد کشمیر نے کہا کہ پاکستان آزاد جمع کشمیر اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانی اور کشمیری مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یک جہتی کریں گے وزیر آزم پاکستان کشمیر عوام سے اظہار یک جہتی کے لیے مظافرہ بات جائیں گے شہباز صریف آزاد جمع کشمیر رہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلم اقصریت کو اقلیت میں بدل رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا تقریب سے خطاب کہتی ہیں یہ پالسی قابل قبول نہیں پی جے پی کو نظر سانی کرنا ہوگی افوانستان سے تعلق رکھنے والی حقوق نصفہ کی علم بردار محبوبہ سراج رمد اور ایرانی کارگون نرگس مہدی مشترکہ طور پر عم کے نوبیل نام کے لیے نوزد محبوبہ سراج افوانستان میں ہیں اور دنیا کو طالبان کے ساتھ باتچیت پر زور دیتی ہے نرگس محمدی کئی سالوں سے ایران کی جیل میں ہیں برطانوی نشریات ادارے کی ڈاکیمنٹری پر پابندی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ڈاکیمنٹری پر پابندی آئیت کرنے کا سرکاری حکم نامہ بھی طلب درخواست گزار نے ڈاکیمنٹری پر پابندی کا حکومتی اقدام چیلنج کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے پابندی کے لیے امرجنسی پاورز کا استعمال کیا پاکستانی شہری سزا پوری ہونے پر گانتا موبے جیل سے رہا وائٹ ہاؤس نے ماجد خان کو وسطی امریکہ کی ریاست بیلزی منتقل کرنے کی تصدیق کر دی ماجد کو دو ہزار تین میں سی آئی اے نے گرفتار کیا تھا القاعدہ کے لیے کام کرنے پر دس سال قید کی سزا سنائی گئی تھی کینیڈین وزیراعظم کی اسلاموفوبیا اور نفرت کی شدید مزمت کینیڈا کا فرض ہے کہ وہ اپنی اقدار کا مسلسل عادہ کریں کیوبک کی مسجد میں دو ہزار سترہ کے دوران مسلح دہشت گردوں نے چھے نمازیوں کو شہید کیا تھا اس جسٹین کا یادگاری تقریب سے خطاب ترکیہ کا احتجاج رنگ لے آیا نوروے نے آسلو میں اسلام مخالف مظاہری پر پابندی آئیت کر دی اسلام مخالف گروپ کی جانب سے جمعے کو اسلو میں ترکیہ آصف آرت خانے کے بہار اسلام مخالف احتجاج کا اعلان کیا تھا جس میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا منصوبہ بنایا گیا ریپبلکس نے مسلمان خاتون الہان عمر کو امریکی ایوان نمائندگان کی اہم پارلیمانی کمیٹی سے ہٹا دیا مسلم خاتون خارجہ امور کی سب پارلیمانی کمیٹی برائے افریقہ کے پینل میں شامل تھی رائے شماری میں ان کے حق میں دو سو گیارہ مخالفت میں دو سو اٹھارہ ووٹ ڈالے گئے میری کا عادت اور آواز کو دبایا نہیں جا سکتا الہان عمر کا بیان چین کا غبارہ امریکہ کی جاسوسی کرتے ہیں پکڑا گیا غبارہ چند دنوں سے امریکہ کے اوپر پرواز کر رہا تھا غبارے کی پرواز کو واشنگٹن نے دھٹائی کا مظاہرہ قرار دے دیا ملبے سے نقصان پہنچنے کا خدشہ امریکی حکام غبارے کو آسمان میں تباہ کرنے سے گریزہ ساڑھے چودہ اگست کے ایک بات پھر تھیٹر میں واپسی انور مقصود ستائیس فروری کو ڈراما ساڑھے چودہ اگست اگست الحمرہ آرٹس گاؤنسل لاہور میں لارہے ہیں اسٹر حاضر میں بہت شرطی اور سباجی مسال پر بننی ڈرامے میں اہم کردار قائد عظم محمد علی جانہ اور مہاتمہ گاندی کا رکھا گیا ہے بلک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک بالائی علاقوں میں مطلعہ برالود رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پکنخواہ ازاد کشمیر اور گلگل بتستان کے چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے نیٹ فلکس کا اکاؤن پاسورڈ شیئرنگ رکنے کے لیے کریک ڈاؤن کا اعلان پرائیمری لوکیشن کے اکاؤن کو دی کر مقامات پر سپیڈنگ مواد دیکھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا اور وہ انسان خوش نصیب ہے جسے مخلص دوست مل جائے اگر دوست وفادار جانور ہو تو پھر کیا ہی شاہیے چھوٹی بچی اور گھوڑے میں دوستی کے خوبصورت ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دلچسپ مناظر پر دلچسپ تسترے موسیقی